اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالرمار آپ دیکھ رہے ہیں تھالہ نبی فارم یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو ایک بہترین طریقہ بتانے والا ایپس فلوریا چھوٹی مکھی کو پالنے کے مطلق دوستو آپ کو ملوم ہے کہ میں نے جب ایپس میلی فیرہ پالنے شروع کی تو اس سے پہلے میں ایپس فلوریا پال رہا تھا ایپس فلوریا والی بیز میں نے رکھی ہوئی تھی ایپس فلوریا بیز سے شاید بہت کام حصل ہوتا ہے اور میرے نے بہت زیادہ لگتا ہے اس لیے میں نے ایپس فلوریا بیز چھوٹ دی میں نے کہا جو بھی تو اس دران میں نے بہت سارے طریقے سیکھے مکھی کی نیچر سے مکھی کیسے کام کرتی ہے ایپس فلوریا کی تو وہ طریقے آپ دوستو سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک طریقہ آج آپ دوستو سے شیئر کروں گا اگر باقی طریقے بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئی کپ کر کر کے آل پر کلک کر لیں کیونکہ آپ کے پاس جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا نوٹیفکشن آ جائے گا آپ دیکھ لیں اور سیکھ جائیں گے اور اپنے گھر میں آپ بیز پا سکتے ہیں ہوا یوں ہے کہ ایک دوست میرے پاس آ گیا تو بیز کی بات چل رہی تھی اور بھی دوست بیٹھ ہوئے تھے اس نے کہا میرے گھر میں ہر سار ایپس فلوریا کی بیز آتی ہیں اور وہاں ایک درخت ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں میں ہر سال شہر اصل کرتا ہوں بہت اچھا شہر ہوتا ہے میں بات مختصر کر رہا ہوں تو میں نے کہا آپ اپنے گھر میں اور زیادہ بیز کو کیوں نہیں بڑھا دیتے ہیں آپ کے گھر میں بیز آتی ہیں اگر ایک ہائیو آتا ہے ایک کلونی آتی ہے آپ دو یا تین کلونی کیوں نہیں کر لیتے ہیں اس کی اس نے کہا کیسے کر سکتے ہیں میں نے کہا جب آپ نے شہد کشی کرنی ہے اس دن آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کے گھر ویزر کروں گا اور اس کو دیکھوں گا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا وہ طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کے گھر میں زیادہ ہائیو ہو جائیں گے زیادہ کلونیا ہو جائیں گے اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ ممکن ہوگا تو اس لیے گالپن 20 اکٹوبر کے نیر باٹ مجھے کال کی کہ آج شہر سے بالکل مکھیوں نے بہت زیادہ شہد جمع کر دیا ہے اس کا جو شہد ہوئی جگہ ہے وہ بھرگی ہے فل ہوگی ہے میرا دل کر رہا ہے شہد کشی کر لوں میں نے کہا آپ روک جائیں میں بھی آتا ہوں تو قریب ہی تھا میں چلا گیا اس کے پاس میں نے جا گی دیکھا میں بلکل صحیح ہے بہترین طے میں شہد کشی کرنے کا لیکن تھوڑا اور روک جائیں وہ اس طرح ہے کہ اس نے کہا کیوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے کونسل بنے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے کونسل بنے ہوئے تو نیچے میں ایپسلوریا کے ہمیشہ نیچے کونسل بنتے ہیں جب ایپسلوریا والی بیز یا سکلونی بڑی ہو جاتی ہے تو اکسل کونسل بنتے ہیں اور کئی سمی ڈوائیڈ ہو جاتی ہے تو میں نے کہا یہ کونسل جو بنے ہوئے آپ نے ان کی طرف دھیان رکھنا ہے بس تھوڑا اور وقت ہے جو ہی ان میں سے ایک یا دو کونسل اوپن ہو جائیں کھل جائیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے مجھے بتانا ہے اس نے کچھ دنوں بعد مجھے کال کی کہ دو کونسل اوپن ہو گئے ہیں میں نے کہا آپ دھیان رکھیں جب اس سے دو سوار نکل جائیں تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے تو اس نے کہا یار آج دو اسے سوار نکل گئے ہیں یعنی دو دفعہ اسے مکھیا چلیں گے ابھی بھی موجود ہیں میں نے کہا بس زبر بس ٹیم ہے شہد کشی کرنے کا اب شہد کشی کرتے ہیں اب ہنی ہنٹ کرتے ہیں تو میں گیا ہوں جا کے بہلے بروڑ کو محفوظ کیا ہے تو بروڑ محفوظ کرنے کا طریقہ بھی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بلکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا بھی تھا اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی لیکن میں نے یہ تفصیل نہیں بتائی تھی میں چلو پٹیکل کر کے بتائیں گے دوستوں کو پتا چلے گا تو بروڑ کو محفوظ کیا ہے اور اس کے بعد شہد کشی کیا ہے تو کیا ہوئے اس سال تین تین کلونیا اس گھر میں سیٹل ہو گئی ہیں کیونکہ دو کو ہم نے جانے دیا تھا پہلے دو وہ اور جو پچھے رہ گئی تھی ایک وہ تین کلونیا آگے اس کے گھر میں سیٹل ہوئی ہیں اس کی ویڈیو میں ابھی آپ کو لائیو دکھاتا ہوں اس کی ویڈیو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اسے میں شہد کشی بھی کروں گا اسے ہنی ہنٹ کروں گا اور ساتھ ساتھ اس کا بروڑ بھی بروڑ بھی محفوظ کروں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بروڑ پر واپس بیز بیٹھ گئی ہیں تو آپ نے بھی یہ طریقہ استعمال کرنا ہے آپ اپنے گھر میں جو بیز آئی ہیں ان کے بروڑ کو بچا کر آپ کلونی کو بچا سکتے ہیں جو ہر سال آتی ہے ٹھیک ہے جی آپ ان کے کوئن سل بچا کر اپنے گھر میں کلونیوں کی تداد بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ اپنے گھر میں کلونیوں کی تداد بڑھانا چاہتے ہیں اپس فلوریا کی اپنے ایریا میں اپنے علاقے میں اپس فلوریا کی کلونیا زیادہ کرنے چاہتے ہیں تو کوئن سال بننے تاک انتظار کریں جب کوئن سال بن جائیں کوئن سال اوپن ہوں اس سے سوار مونا شروع ہو جائیں ایک یا دو تین سوار ہوں آپ کو پتہ چل جائے جو چھتا ہے وہ کافی ننگا ہو گیا ہے اس سے مکھیا چلی گئی تو بات شاہد اتار لیں اگلے سال آپ کے علاقے میں تین اگر اس سے دو سوار نکلیں تین کلونیاں ہو جائیں گی اگر تین نکلیں تو چار کلونیاں ہو جائیں گی یار کلونیاں اپنے علاقے میں بڑھائیں ایپسول یا بیس ختم ہو رہی ہیں آپ ختم نہ کریں ان کو زیادہ کریں تو زیادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے اگر آپ کے گھر میں بیس بیٹھی ہیں تو ان کی کیر کریں کوئن سال بننے لیں جب کوئن سال بن جائیں اس سے سوار مو جائیں تو ہم شاہد کسی کریں یار اگلے سال زیادہ کلونیاں ہوگی آپ شاہد حاصل نہیں کریں گے بلکہ دوسرے لوگ بھی شاہد حاصل کریں گے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس کے گھر میں دو درخت ہیں ایک درخت پر ایک بیٹھا ہے ہائیو اور دوسرے درخت پر دو کلونیاں ہیں اپس فلوریا کی چھوٹی مکھی کی اس سے ہم شاہد کسی کر لیتے ہیں اور سال سال میں آپ کو پورا طریقہ دکھا لیتا ہوں تو ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں جی ویڈیو کے طرف دوستو یہ دیکھ لیں یہ بڑھنے کا درخت ہے یہ کلونی نمبر وان ہے اپس فلوریا کی اور یہ کلونی نمبر وان ہے اپس فلوریا کی اور اسی طرح سے یہ دوسرے درخت پر کلونی نمبر وان ہے یہ ایک ہی گھر میں تین کلونیاں سیٹل ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سموکر ریڈی کر لیں اور اس طرح کی دو ٹینی ہو اس کو اس طرح سے درمیان سے اس کو جو ہے نہ پھار لینا ہے اور آپ کے پاس دھاگا یا پھر رسی بھی ہونی چاہیے اس طرح سے اس کو بنا لیں اور دھوہ تیار کر لیں بیز کو آپ نے دھوہ دینا ہے تاکہ بیز کام سے کام سٹنگ کریں یہ دیکھیں کتنی اچھی کلونی ہے اور اس میں شاید بھی کافی جمع کر لیا ہے بیز نے آپ دیکھ لیں اگر کلونی ہائٹ پر لگی ہے تو اس کا جو چھتے کافی لمبا ہو جاتا ہے لمبا چھتے میں اکثر ڈراؤن سیلز ہوتی ہیں جب ڈراؤن سیل ہو تو کوئنسل بننے کا انتظار کریں اس دور ہم نے کوئنسل بننے کا انتظار نہیں کیا ایک کلونی میں صرف کوئنسل بنے ہیں اس سے مزید دو تین کلونیاں نکلی ہیں اور یہ دیکھیں اس میں شاید بھی ہے یہ میں نے دھوہ دے کر بیز کو ہٹا دیا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ویڈیو نہیں بنا سکتا اور اس طرح سے میں نے یہ ٹینی کو بان دیا ہے دیکھیں اس طرح سے اس میں گزار کر ایک طرح سے بان دیا ہے اور اس طرح سے بروڑ کو کٹ کر قریب ہی یہ دیکھیں یہاں پر شاید ہے میں نے پہلے بروڑ کو محفوظ کیا ہے قریب ہی آپ نے اس باند دیا ہے bروڑ کو اور شاید کو اتار کر سایڈ پہ ہو جانے ہی جو ہی شاید کو اتار کر سایڈ پہ ہوں گے تو بیز ڈیوڑ پہ بیٹھنا شروع ہوں گے اور یہ کلونی نکل ٹو کا بروڑ ہے جی اس کو بھی میں نے محفوظ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کلونی نکل ٹری ہے دیکھیں اس کے ننجے کیونک سال بنے ہوڑے ہے اس سے سوارم ہو چکے ہیں دو دن یہ دیکھیں کیونک سال بنے ہوئے یہ اوپن ہے تو اس میں سوار مو چکے ہیں اگلے سال انشاءاللہ اور بھی زیادہ کلونیاں آئیں گی اور یہ دیکھیں جناب بیز واپس بیٹھ گئی ہیں بروڈ پر یہ کلونی نمبر ون ہے اور یہ کلونی نمبر ٹو ہے اس پر بھی بیز بیٹھ گئی ہیں اور اس طرح سے کلونی نمبر تھری جو ہے وہ ابھی بیز بیٹھ رہی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سیٹل ہو گئی ہیں دوستو آخر میں میں ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس درخت پر کلونی ایک بیٹھی ہے جس سے آپ نے کوئی سال بننے دی ہیں اور وہاں سے سوار ہونے دی ہیں اس درخت کو آپ نے بالکل نہیں کارنا بلکہ اس کی کوئی ٹینی بھی نہیں کارنی نیچے سے گزرنے کے لیے آپ نے رستہ بنانا ہے بس اوپر سے بالکل اس کی چھنگائی ویری بلکل نہیں کرنی تو اگر آپ اس کو کار دیتے ہیں اس سے ٹینی اصل کر لیتے ہیں یا ان دن اصل کر لیتے ہیں تو اس پر بیز دوارہ نہیں سیٹل ہوں گی بہت کم چانسز ہیں کہ ان سیٹل ہوں یعنی جب بھی بیز واپس آئے ہیں اگلے سال تو ان کو اپنا جو گھر ہے پرانا گھر ہے بلکل ویسے کا ویسا ہی نظر آنا چاہیے ان کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ جگہ بلکل محفوظ ہے یہ بلکل ضائع نہیں ہوتی ہم اگلے سال بھی یہاں پر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو اگر کچھ سٹیپ رہ گیا ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ لینا تو اگلی ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ